اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل میں ایک بنانا اٹھ کیا تھا اس میں میں اٹھ کر لئے تھے اور ایک ہی ٹیبل سپون آپ چاہیں تو اس میں چینی سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن وہ میٹھا اندر پہ کہتی ہے کہ وہ پیتی نہیں ہے تو میں نے اس میں آدھا تقریباً آدھے سے تھوڑی سی زیادہ چینی تھی نا میں نے اس میں اٹھ کر لی تھی اور میں نے اس میں نوٹیلہ ہوتی ہے نوٹیلہ ہوتی ہے نا وہ میں نے اس میں ایک یعنی کہ چومچ میں نے اس میں اٹھ کر لی تھی اس طرح بچے نا شوک سے ایسے شیک ہوتے نا وہ پی لیتے ہیں آپ چاہیں تو اس کے اندر نا تھوڑی سی آئیس کیوز بھی اٹھ کر لیں وہ بھی زیادہ اچھا تھا میں زیادہ تھنڈا نہیں پہلے ہمارا دودھنا اوپر پڑا ہوتا ہے فریزر میں تو وہ آلریڈی تھنڈا ہوتا ہے تو اس لئے میں اس میں کوئی بھی ایسی چیز ہے تھنڈی آئیڈ نہیں کرتی آپ نے نا ویڈیو فل ووچ کرنے میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے آگے نا جا کے جب بھی سٹین لگ جاتے ہیں اکثر ہوتا ہے یعنی فلور وغیرہ میں کوئی بھی چیز کے نیل پینٹ کے لگ جاتے ہیں تو ان کو کیسے ریموو کرنا ہے تو آپ نے ویڈیو لاس تک ہی دیکھنی ہے مس نہیں کرنی کوئی بھی پارٹ اور میں آپ کو بتاؤں گی برگر بناتے ہیں تو برگر سوفٹ کیسے رہتے ہیں وہ بھی اس میں بتاؤں گی میں یہاں پہ میں نے نا جیکن ڈونٹس میں نے ریسپی بنائی تھی نا آپ نے دیکھیں ہوں گے میں یہی فرائے کر رہی ہوں اور میں نے اس کو یوز کرنا ہے برگر کے اندر اور کچھ دل بھی نہیں کر رہا تھا میں نے کہا چلو جیکن ڈونٹس میں نے یہ اتنی اچھے لگتے ہیں کہ آپ ویسی بھی کھالو آپ یہاں تو اس کو برگر کے پیٹی کی طور پر بھی آپ اس کو یوز کرنے یہ بھی بہت اچھے رکھتے ہیں اور یہاں پہ میں نے برگر یعنی گرم کر رہی تھی اس کا نیچے والا پارٹ تو میں ایسے یعنی کہ گرم کروں گی تو یہ اس طرح ہی رہے گا جب میں آپ اوپر والا کروں گی میں آپ کو بتاؤں گی کیسے کرنا ہے میں نے نا انڈے کے اندر اس کو ڈپ کر کے نا اس کو تھوڑا سا ڈپ کر کے نا اور اس کو میں نے یعنی فرائے کیا ان کے تھوڑا سا سیک ہے اس طرح جب آپ کرتے ہیں نا تو برگر اوپر والا جو ہوتا ہے نا پارٹ یہ سوفٹ ہی رہتا ہے اپنے نیچے والے پارٹ کو نہیں ایسے ڈپ کرنا انڈے کے اندر آج اوپر والا پارٹ ہوتا ہے نا برگر کا آپ اس کو تھوڑا سا یعنی کہ ڈپ کر دو نا انڈے کے اندر تو یہ آپ دیکھ لیں نا جب بنائیں گی نا تو یہ اوپر والا پارٹ ہے نا یہ ایسے ہی سوفٹ رہتا ہے اس طرح کافی مزے کے بھی لگتے ہیں پھر میں نے اس میں کچھ اور ریڈی یعنی کہ کچھ اندر ایڈ نہیں کیا تھا بس تھوڑی سی بند کو بھی ایڈ کا کاٹ کے نا میں نے اندر سب سے پہلے برگر کے اوپر یہ جو بند کو بھی والا مکسٹر ہے نا یہ والا اس میں ایڈ کروں گی پھر میں نے چکن ڈونٹس بنائے تھے نا وہ میں اس میں اس کے اوپر میں وہ ایڈ کروں گی چکن ڈونٹس آپ ویسے بھی کھاؤ تو بڑے مزے کے لگتے ہیں آپ یعنی کہ پیٹی کی طور پر برگر وغیرہ میں بھی کسی چیز بھی بھی یوز کرنے کافی اچھے لگتے ہیں اور میں نے آپ کو املی اور اور خجور کی چٹنی بھی آپ کو بنانے سے کھائی تھی نا میں اس کے اندر اوپر ایڈ کروں گی مجھے نا زیادہ تر کیچپ کے نا اتنی پسان نہیں آتی زیادہ تر مجھے نا ایملی اندر برگر کے اندر ہونا تو اس کا ٹیسٹ بڑا اچھا لگتا ہے کھٹی مٹھی ہوتی ہے نا تو برگر میں نا یوز کرو کافی اچھے لیتی اور آپ بنا کے بھی اندر ایڈ کر کے دیکھنا آپ نے تو مجھے بتانا ہے کہ برگر آپ نے بنایا تھا تو کیسا لگا ایملی اندر ڈال کے نا اچھا میں ادھر کچن میں کام کر رہی تھی اور جب جیسے میں روم میں گئے نا انہوں نے ساری نیل پینٹ ایسے سجائی ہوئی نا فلور پہ کہ ماما جی آجیں آپ کے لئے ہم نے یہ کام ریڈی کیا ہوئے آج اس کو کلین کریں دیکھ کر تو اتنا میں پریشان ہو جاتی ایک دم ظاہری بات آیا کہ بچے کوئی نے کوئی کام خراب کرتے رہتے ہیں ان کو اکیلے چھوڑو نا اندر انہوں نے کوئی نے کوئی گھر بڑ کرنی ہوتی ہے والہمدللہ مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اس کو کیسے کلین کرنا نہیں تو میں بھی ورئیڈ ہو جاتی دیکھ کر کہ اب یہ فلور پہ ہے تو اب یہ تو میٹے گئی نہیں اب میں آپ کو پتاتی کہ میں نے اس کو کلین کیسے کیا ہے فلور پہ آپ نے نہ سپریش شرک لینی ہے اور آپ نے دو سے تین منٹ تک آپ نے اس کو اچھے سے آپ نے اس کو کلین کرنای ہے اب یہ یہ بھی نہیں کہ میجک تو نہیں کیا میجک سپریش شرک ہوگے تو اسی ٹائم نیل پینٹ آ پھ صاف ہو جائے گی آپ نے تھوڑی تو müیند کرنی ہوتی ہے اس کو دو سے تین میٹھ آپ نے اچھے سرب کرنا ہے تک کہ جو ساری سٹین ہے نا وہ ریموو ہو جائیں آپ اس کو نا یہ نہیں کہ آپ صرف اس کے ساتھ نیل پینٹ ہی آپ ریموو کر سکتے ہیں آپ بچے کریونز بھی اکثر لگا دیتے ہیں نا فلور میں یا ایسے دیوار دیوار سے تو نہیں میں نے کبھی کلین کیا مجھے فلور کا ازادہ پتہ ہے دیوار میں ویسے بھی جو سپری ہے تو اس کا تو ویسے نشان رہ جائے کہ وہ تو میٹے گا بھی نہیں فلور پہ ازادہ تر بچے اکثر ہوتے ہیں نا کھیلتے کھیلتے ایسے کریونز بگرہ کلرز بگرہ لگا دیتے ہیں تو آپ نے اسی طرح سپری اس کو اچھے سے چھڑک کے نا آپ نے اس کو اچھے سے آپ نے پیپر ٹاور کے ساتھ اچھے سے رب کرنا ہے دو منٹ سے تین منٹ تک اس کے بعد آپ نے ایک سادہ کپڑا لینا ہے ساف کپڑا اور آپ نے اس کو تھوڑا سا گیلا کر کے نا اپنے فلور پہ اپنے اچھے سے مار لینا ہے ہم نے سپری کی بھی نا سپری کے بھی تو سٹین ہوتے ہیں نا تو نہ کریں تو ویسے بھی اس کی سمیل پھر روم میں ویسے پھیل جائے گی سپری کرو پھر آپ نے سادہ کپڑا چھے اس کے ساتھ کلین کرنا ہے اور یہ فلور پھر سے کلین ہو جاتا ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ریمیڈی اچھی لگی ہوگی اور میں نے آپ کو جو ٹپ بتائی برگر کی کہ کیسے سوفٹ رہتا ہے آپ نے زیادہ ڈیپ نہیں کرنا انڈے میں میں نے تو ویسے انڈے یوز کرنا تھا تو میں نے زیادہ ڈیپ کر لیا تھا آپ نے زیادہ برگر نہیں ڈیپ کرنا آپ نے تھوڑا ہی ڈیپ کرنا ہے اور اب انشاءاللہ میں آپ کے لیے اور بہت سی اچھی ویڈیوز لے کر آؤں گی اور آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے اسی طرح اور اپنا بہت سارا کیا رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں فی امال اللہ اللہ حافظ